یوٹیوب چینل کیسے بناتے ہیں یوٹیوب کے لیے ویڈیوز کیسے بناتے ہیں ویڈیوز بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ویڈیو کو ایڈٹ کیسے کرتے ہیں اور ویڈیو کے لیے تھمنیل کیسے بناتے ہیں ان پر ہم بات کر چکے ہیں پر آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ یوٹیوب پر فرشٹ ویڈیو اپلوڈ کیسے کرتے ہیں یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے ٹائٹل، ٹیکس، ڈسکرپشن لکھنا ہوتا ہے جس سے آپ کی ویڈیو رینگ کرتی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب پر فرشٹ بار ویڈیو اپلوڈ کیسے کریں اس کے لیے آپ ٹائٹل کیسے لکھیں ٹائٹل میں کیا لکھا جاتا ہے ٹیکس کیسے لکھیں ٹیکس کیسے لگتے ہیں اور تھم نیل کیسے لگا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس کی ویڈیو کے اند تک ووچ کرتے رہیے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تو نمشکار دوستو میں ہوں آدل آپ دیکھنا ہے ٹیکنیکل آدل تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے سمارٹ فون میک ٹروم براؤزر کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آ کر سرچ کرنا ہے یوٹیوب ڈاٹ کوم تو جیسی آپ یہ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے کا انٹر فیس آ جائے گا اب سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا اوپر تھری ڈاٹ دکھ رہیں گے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور اس کو ڈیکسٹوپ سائٹ پر لگا لینا ہے اب آپ کے سامنے دیکھیں کچھ اس طریقے کا یوزر انٹر فیس آئے گا اگر آپ اپنے لیپ ٹوپ پی سی میں اس کو اوپن کریں گے آپ بلکل اپنے موائل سے کمپیوٹر لیپ ٹوپ جیسے یوٹیوب پر برک کر سکتے ہیں اب ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا دیکھیں سب سے اوپر لاشٹ میں آپ کی چینل کا لوگو دیکھے گا آپ کو اپنے چینل کے لوگو پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں نمبر تین پر ایک آپشن نظر آئے گا یوٹیوب اسٹوڈیو اس پر آپ کو کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا پیش شو ہوگا یہاں پر دیکھیں سب سے اوپر آپ کو ایک create کو اپشن نظر آرہا ہوگا create کو اپشن پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو دیکھیں سب سے نمبر فرشٹ پر ایک اپشن نظر آئے گا جس پر لکھا ہوگا upload ویڈیوز اس پر آپ کو کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا پیش شو ہوگا اب یہاں پر آپ کو ایک select files کا اپشن نظر آرہا ہوگا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور جہاں پر بھی آپ کی فون میں گیللی میں ویڈیوز پڑھی ہو جو آپ نے ایڈٹ کر کے بنای ہو اس ویڈیوز کو یہاں سے آپ کو سلیکٹ کر لینا ہے تو دیکھیں اس سے آپ کے سامنے انٹرفیس ہوگا اور آپ کے سامنے کچھ اس طرقے کا پیج آ جائے گا اب یہاں پر دیکھیں فرنس سب سے پہلے آپ کو دیکھے گا ٹائٹل یہاں پر آپ کو ٹائٹل لکھنا ہے اور یہاں پر بڑا بڑا لکھا بھی ہے ٹائٹل تو فرنس سب سے پہلے آپ کو ٹائٹل لکھنے سے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹائٹل میں فرنس سب آپ کو لکھنا ہے ویڈیو پڑا آپ کی ویڈیو میں کیا بتایا ہے ملو بڑا ٹاپک کیا ہے آپ کی ویڈیو کے جیسے جاں پر آپ نے پینکار بناسی خالب سکھا انگ sie پہلے آپ کو لکھ دینا ہے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ موبائل سے پینکارڈ کیسے بنائے تو یہاں پہ لکھ دینا ہے کسی نے سرچ کیا کہ ہایو ٹو میک پینکارڈ کیسے بنائے تو آپ کی ویڈیو اس میں رنگ کرنے لگے گی جیسے کسی نے ہندی میں سرچ کیا سرچ کی پین کارٹ کیسے بنائے تو آپ کو ہندی میں ابھی یہاں پر لکھ دینا ہے تو دوستو دیکھیں ہم نے ہندی میں بھی لکھ دیا پین کارٹ کیسے بنائے موبائل سے یہاں پر دیکھیں آپ جو ٹائٹل ہے وہ سو اکشروں کا یعنی شو ورڈ کا آپ لکھ سکتے ہیں اور ہم نے فرینڈز 65 ورڈ کا لکھ دیا ہے اب یہاں پر ابھی بھی فرینڈز سو میں سے ورڈ بچے ہیں 35 تو ہم 35 اگر آپ اور کچھ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں جیسے آپ اپنا چینل کا بھی نام ڈال سکتے ہیں جیسے میں ڈال دیتا ہوں بائی ٹیکنیکل آدل فرینڈ دیکھیں یہاں پر بائی ٹیکنیکل آدل میں نے یہ ڈال دیا اب یہاں پر فرینڈز اتنی میں لکھوں گا اس سے زیادہ نہیں لکھوں گا اگر آپ کو کچھ اور بھی ایڈ کرنا ہو تو آپ وہ بھی یہاں پر اپنے ٹائٹل میں ایڈ کر سکتے ہیں اب فرینڈز ٹائٹل سے یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو اس میں رینک ہونے لگتے ہیں جیسے کسی نے سرچ کیا ہاو ٹو میک پینکارڈ آن موبائل تو اس کے کارال جو آپ نے انگلیش میں لکھا ہے اس کے کارال بھی آپ کی ویڈیو رینک ہوگی اگر کسی نے ہندی میں سرچ کیا ہے پینکارڈ کیسے بنایا موبائل سے تو فرینڈز جو آپ نے ہندی میں ٹائٹل لیا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کی ویڈیو سرچنگ ریزلٹ میں آئے گی رینک کرے گی تو فرینڈز ٹائٹل کا یہ کام ہوتا ہے اب فرینڈز آپ کو اس کے نیچے ایک آپشن ملے گا ڈسکریپشن کا آپ کو باکس بھی دکھ رہا ہوگا اب ڈسکریپشن کے ہوتا ہے فرینڈز آپ کو ڈسکریپشن میں لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو میں آپ نے کیا بتایا ہے جیسے فرینڈز میں نے پینکارڈ کی ویڈیو ہے بتایا ہی کہ پینکارڈ کیسے بنایا تو فرینڈز ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ آپ اپنے سمارٹ فون سے اپنے موبائل سے اپنے پی سی سے پینکارڈ کو کیسے بنایا پینکارڈ بنانے میں کتا ٹائم لگتا ہے کیا کیا پروسس ہوتی ہے یہ سب آپ اپنی ویڈیوز میں ڈسکریپشن میں لکھ سکتے ہیں پینکارڈ کارڈ میں اس ویڈیو میں جانیں گے کہ موبائل سے پینکارڈ جیسے آپ نے پینکارڈ میں لکھ دیا میں لکھ کے بتاتا تو فرینڈ دیکھی جیسا کی میں نے لکھا اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کی موبائل سے پین کارڈ کیسے بنائیں اور پین کارڈ بنانے کی کیا پروسس ہوتی ہے مجھے امید ہے کی آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی جیسے فرینڈ کسی نے سرچ کیا کی موبائل سے پین کارڈ کیسے بنائیں اور یہ آپ کے ڈسکرپشن میں بھی لکھایا ہے تو فرینڈ آپ کا یہ سرچ ریزلٹ میں بھی آ سکتا ہے اب وہ ضروری نہیں ہے کی نمبر ایک پر آئے یا نمبر دس پر تو فرینڈ دیکھی جیسے اس میں کیورڈ دیا ہوا ہے موبائل سے پین کارڈ کیسے بنائیں تو اس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو سرچ میں آ سکتی ہے ڈسکرپشن کی وجہ سے اور فرینڈ اس میں یہاں پر ایک چیز اور آپ نے جیسے لکھی پین کارڈ بنانے کی کیا پروسس ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں اگر آپ کوئی سرچ کرتا ہے کی پین کارڈ بنانے کی کیا پروسس ہوتی ہے تو فرنس اس کی وجہ سے بھی آپ کی ویڈیوز رینک کرنے لگے گی اور اس میں سرچ ریزلٹ میں شو ہونے لگے گی تو فرنس آپ ڈسکرپشن میں یہ تو ایڈ کری سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ویڈیوز میں کیا بتایا ہے اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے آپ فرنس اپنا کسی بھی جیسے آپ کا کوئی دوسرا چینل ہے اس کا لنک دے سکتے ہیں آپ اپنا سوشل پلیٹ فارم جیسے انسٹا فیس بک ٹویٹر ٹیلی گرام ان سب کا لنک بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے اس کا بھی لنک فرنس آپ اس میں دے سکتے ہیں ویب سائٹ کا اگر فرنس آپ کی جیسے آپ کسی اپنی اور دوسری ویڈیوز کا لنک ڈالنا چاہتے ہیں تو اس مووی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور فرنس اس میں ٹیکس بھی آپ لگا سکتے ہیں تو فرنس اب ڈسکرپشن لکھ لیا اس کے بعد آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا اپلوڈ تھم نیل کا اب فرنس جب آپ پہلی بار ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو یہاں پر تھم نیل پہلی بار میں اپلوڈ نہیں ہوتا ہے تو آپ کو تھم نیل اس میں لگانے کے لیے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کو ویریفائی کرانا پڑتا ہے تو ویریفائی کیسے کرانا پڑتا ہے تو آپ کو اپلوڈ تھم نیل لکھا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا تو فرنس دیکھئے آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا پیج اوپن ہوگا اب یہاں پر دیکھئے جیسی آپ اپلوڈ تھم نیل پر کلک کریں گے دیکھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا لکھ کر آ جائے گا یہاں پر لکھا ہوگا کہ پلیز بیریفائی یور فون نمبر اور یہاں پر آپ کو ایک ویریفائی کو آپشن نظر آئے گا اس پر آپ کو ویریفائی پر کلک کر دینا ہے تو فرنس آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا پیش ہوگا یہاں پر لکھ کر آ رہا ہے دو اس ٹیپ میں آپ کا فان بیریفکیشن ہوتا ہے فرنس سب سے پہلے آپ کو اوپر چوز کرنا ہے کہ ٹیکس می ایڈ بیریفکیشن کوڈ یعنی آپ جو کوڈ آیا گا وہ ٹیکس کے دورہ یعنی میسیج کے دورہ آپ چاہتے ہیں یا پھر فرنس آپ پول کے دورہ چاہتے ہیں وائس پول کے دورہ تو فرنس آپ کو پہلے اپشن پر کلک کرنا ہے پھر فرنس آپ کو اپنی کانٹری چیز کر لینے کی آپ کی کونٹری ہے کانٹری پر آپ کو کلک کنٹری کولے اور ابنی کانٹری کو چوز کر لینے اس کے بات پھرنس یہاں پر آپ کو فاون نمبر کو اپشن دکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو فاون نمبر اپنا ڈال دینا جو بھی آپ فاون نمبر اس میں ڈالنا چاہتے ہیں ویریفور کا صحیح کرنا چاہتے ہیں خاص کے بعد报 کانٹری کو اپنے کلک کر دینا ہے تو آپ نے جو موبائل نمبر ڈالا ہے اس پر ایک میسیج آئے گا او ٹی پی آئے گا او ٹی پی آ چکا ہے تو او ٹی پی یہاں پر ہے پچانبے کیا بن سنتیس تو یہاں پر ہم آپ کو دیکھیں انٹر چھائی ڈیزٹ لکھا ہے اس پر آپ کو او ٹی پی ڈال دینا ہے پچانبے ستابن تھرٹی سیون اس کے بعد فرینڈز آپ کو دیکھیں یہاں پر سبمیٹ کو اپشن نظر آ رہا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اب آپ کے سامنے یہاں پر دیکھئے شو ہوگا کہ کونگریچولیشن یور فون نمبر ہیز ناؤ بین ویریفائیڈ اب یہاں پر فرینڈز آپ کو کنکیا ہوگا اس کو کٹ کر دینا ہے واپس سے اسی پیج پر چلے جانا ہے اب فرینڈز جیسی آپ اپلوڈ تھم نیل والا اوپشن ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھئے کچھ اس طریقے کا پیج آئے گا اب یہاں پر دیکھئے آپ کو براوس کو اوپشن ملے گا اس پر کلک کر دینا ہے اور جہاں پر بھی آپ کا تھم نیل پڑا ہو اس تھم نیل کو یہاں سے سیلیک کر لینا ہے تو فرینڈز جو آپ نے تھم نیل چوز کیا ہے وہ تھم نیل آ جائے گا اب فرینڈز آپ یہ کہیں گے کہ میں نے یہ تھم نیل کون سا لگایا ہے پین کارڈ کا میں بتا رہا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں پین کارڈ کا آپ کو ایکزامپل دے کر بتا رہا ہوں میں یہ فنی ویڈیو ایک اپلوڈ کر رہا ہوں اگر آپ کو فرینڈز فنی ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میرے میں اس چینل کا لنک میں آپ کو دیسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو فنی ویڈیو دیکھنا ہے میں نے یہ پین کارڈ کا ایکزامپل دیا ہے اگر آپ کیس ٹاپک لکھ رہے ہیں تو آپ کو ایسے ٹائٹل لکھنا ہے ایسے ڈسکرپشن لکھنا ہے اس کے بعد فرینڈز اب تھم نیل لگانے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک سب سے پہلے پلیلشٹ کاpex کا اپس شن نظر آئے گا اب اگر آپ کو ایک سلیکٹ کا آپشن نظر آئے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے تو فرینڈز آپ کی پلیلشٹ نہیں بنی ہوگیا person prosper کیا система میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے فرینڈز یہ میرا چینل ہے یہاں پر میں منٹ کے پلیلشھ کو اپس شن نظر آ رہا ہوگا آپ کو دیکھئے Energikanعب کروں گا اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں میری کتنی ساری پلیلیشت ہیں جیسے انبوکسنگ ہیں ریویوز پب جیز ووٹر کارڈ فون پے انکم سارٹیفکیٹ یعنی فرنس جیسی جیسی ویڈیوز کی میری کیٹاگری یعنی جو ٹوپک ہے میرا جیسے پب جی سے ریلیٹر میں ویڈیو بناتا ہوں تو میں پب جی کی الگ میری پلیلیشت ہے جیسے فرنس آپ نے کسی یوٹیوب سے مجھے ریلیٹر میں نے فرنس کئی ساری ویڈیوز بنائیں گے کہ میں نے جیسے آپ کو شروع اگر بتایا کہ یہ کیسے کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں تو میں نے یوٹیوب والی پلیلیشت میں سب اس کو ایٹ کر دیا ہے اب جیسے کسی کو میری آپ یوٹیوب چنل بنانا ہے تو یوٹیوب سے ریلیٹر جتی بھی ویڈیوز دیکھنا ہوگی تو وہ میری یوٹیوب والی پلیلیشت میں کلک کرے گا تو جتی بھی اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوں گی وہ اس میں آ جائیں گی تو فرینڈ پلیلیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ جس ٹوپک پر ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی الگ اپنی پلیلیسٹ بنا لی جیے جیسے فرینڈز میری جو جتے بھی پرمال پتن ہے کاشٹ سارٹیفیگیٹ یا دومیسل سارٹیفیگیٹ یا پھر انکم سارٹیفیگیٹ کریکٹر سارٹیفیگیٹ ان سب کی ہم نے الگ پلیلیسٹ بنائی ہے کہ جس کو اس کاشٹ کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو کاشٹ والی پلیلیسٹ میں جائے اور ویڈیوز دیکھ لے تو آپ کو پلیلیسٹ اس طرح سے پلیلیسٹ کا یہ کام ہوتا ہے پلیلیسٹ فرینڈز اب بنانے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا یہاں پر کریٹ پلیلیسٹ کو آپشن نظر آرہا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر ایڈ ٹائٹل لکھا ہے اس پر آپ کو پلیلیسٹ نام لکھ دینا ہے جیسے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں پلیلیسٹ کا نام فنی ویڈیوز اس کے بعد پر آپ کو لکھنے کے بعد یہاں پر اس کی ویژیویٹ کو پبلک کرنا ہے پبلک کرنے کے بعد کریٹ پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی جو پلیلیسٹ بن جائے گی اب یہاں پر پر لکھنا پر Phantom machinery پر آپ کو ٹک کر دینا ہے پھر دن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی یہ ویڈیوز ہے فنی ویڈیوز ملنب نام سے ایک پلیوشج میں ایڈ ہو گئی اب اس کے بعد فرینڈس آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک option نظر آئے گا کہ آپ کو select کرنا ہے کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں یہ آپ کی بچوں کے لیے بنی ہیں یا پھر بڑوں کے لیے بچوں کے لیے نہیں بنی ہیں بچوں بڑوں کے لیے بنی ہیں تو فرینڈس آپ نے جیسے آپ کے ہوتا ہے کہ فرینڈس جب منٹائزیشن آپ کا ہو جاتا ہے تو ایڈ آتے ہیں جب تو جیسے اگر آپ نے بچوں کی select کر دی تو وہاں پر بچوں کے ایڈ آئیں گے اور آپ کی جو ویڈیوز ہیں بچوں کے سامنے ہی رینک کرے گی بڑوں کے سامنے نہیں کرے گی تو فرینڈس جیسے کی ہمیں یہ فنی ویڈیوز ہیں یا پھر فرینڈس آپ کی پین کارڈ جیسے ریلیٹڈ ہے بچوں کے مطلب کی نہیں ہے فرینڈس تو یہاں پر آپ کو no it is not made for kids دوسرا option دکھ رہا ہے اس پر آپ کو click کر دینا ہے اس کے نیچے فرینڈس آپ کو age restriction کا option ملا ہے اس پر آپ click کر کے یہاں پر دو option دے رہا ہے کی yes restrict my video to viewers over 18 یعنی آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ 18 سال سے اوپر کے لوگ دیکھنے کے لیے بنائی ہے اگر آپ نے بنائی ہے جیسے 18 سال سے اوپر کے لوگ ہی دیکھ پائیں گے تو آپ first والے option پر click کر دیجئے اور فرینڈس اگر آپ کی ویڈیو میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کی 18 سال سے اوپر کے لوگ دیکھیں بلکہ نیچے کی بھی لوگ دیکھ سکیں تو آپ دوسرے والے no do not restrict my video to viewers over 18 only پر click کر دیجئے اس کے بعد فرینڈس آپ کو یہاں پر دیکھیں show more کو option ملے گا اس پر آپ کو click کر دینا ہے تو فرینڈس آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے اور points آ جائیں گے اب فرینڈس یہاں پر دیکھیں آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو ایک tax کا option ملے گا اب فرینڈس tax کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں چلیے youtube میں چلتے ہیں فرینڈس جیسے یہاں پر ہم search کرتے ہیں کہ پین کارڈ کیسے بنائیں تو فرینڈس دیکھیں کتے سارے یہاں پر کیورڈ آ گئے ہیں کہ پین کارڈ کیسے بنائیں موبائل سے پین کارڈ کیسے بنائیں اور پین کارڈ کیسے بنائیں آن لائن پین کارڈ کیسے بنائیں موبائل سے 2021 یعنی فرینڈس جتنے بھی یہاں پر option دیے گئے ہیں تو لوگوں نے users نے ان ان option کو search کر کے پین کارڈ بنانے کی ویڈیو کو کھو جائے search کیا ہے تو فرینڈس آپ کو text کیسے لگانا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے آپ نے لکھا پین کارڈ کیسے بنائیں اب یہاں پر نمبر فرشٹ پر شروع ہو رہا ہے پین کارڈ کیسے بنائیں آن لائن تو آپ کو اس پر آپ کو click کر دینا ہے اب یہاں پر فرینڈس آپ کو click کرنا ہے search والے option میں جو یہاں پر لکھا ہے پین کارڈ کیسے بنائیں آن لائن اس کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ کو آنا ہے اپنے کروں براوزر میں ٹیکس والے option میں جانا ہے یہاں پر آپ نے جو ابھی copy کیا ہے اس کو paste کر دینا ہے تو فرینڈس یہ ایک ٹیکس ہو گیا جس سے لوگ search کر کے آپ کی ویڈیو تک پہنچتے ہیں اب فرینڈس ایسی آپ کو دوسرا لینا ہے جیسے یہاں پر option آرہا ہے پین کارڈ کیسے بنائیں آن لائن موبائل سے تو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے یہاں پر فرینڈس آپ کو اس کو cut کر لینا ہے اب یہاں پر copy کر لینا ہے پھر سے فرینڈس آپ کو یہاں پر جانا ہے پین کارڈ کیسے بنائے آن لائن اس پر یہاں پر جا کر اس کو پیش کر دینا ہے تو فرینڈ یہ دوسر ٹیکس لگیا اب یہاں پر فرینڈس آپ کو یہاں پر پانسو وڈ کی آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں اب 71 ہوئے ہیں تو آپ ٹیکس کا بہت اہم رول ہوتا ہے ویڈیوز کو وائرل ہونے میں ویڈیوز کو رینک کرنے میں ویڈیوز کو سرچنگ لیشٹ میں لانے میں تو فرنس اس طریقے سے جتے بھی ٹیکس دیے گئے ہیں وہاں پر آپ ٹیکس کو لگا لیجیے تو دوستوں دیکھیں جیسے کی میں نے فنی ویڈیوز ڈالی ہے تو میں نے فنی ویڈیوز سے ریلیٹڈ جتے بھی ٹیکس دے میں نے سب یہاں پر ٹیکس کو ڈال دیا ہے اب فرنس یہاں پر ٹیکس میں آپ اپنے دیکھیں جب بھی ٹیکس ڈالیں تو یہاں پر فرنس آپ اپنے چینل کا نام ضرور ڈالیں جیسے ہم اپنے چینل کا میرا نام ہے اے ڈی ایڈیٹس تو فرنس ہمیں ضرور اپنے چینل کا آپ کو نام ڈالنا ہے کیونکہ جب کوئی آپ کی چینل کو سرچ کرے تو آپ کی ویڈیوز میں شو تو آپ کو فرنس ویڈیوز جب بائرل کرنی ہے یا پھر رینک کرنی ہے تو آپ کو اپنے چینل کا ٹیکس تو ایک ضرور ڈالنا ہے اب اس کے بعد فرنس ٹیکس ڈالنے کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو دیکھئے ویڈیو لینگویج کو اپشن نظر آئے گا اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ اپنی ویڈیوز یہاں پر اس میں لینگویج چوز کر سکتے ہیں اگر فرنس آپ نہیں کرنا جائے تو یہاں پر not enfim 케بل پر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد فرنس یہاں پر آپ کو ایک اپشن ملے گا extreme5 recording date کا یہ دیکھی ہے یہاں پر آپ کو reacting date option ملے گا اس پر آپ کلک کر کے یہاں پر اپنی recording date آگر ڈالنا چاہیے تو یہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں اب فرنس اس کے دل dét понимerimu gdzie asi ملے گا ویڈیو لوکیشن کا اس پر آپ کو کلک کر کے اپنی ویڈیو لوکیشن اس میں ڈال سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پر ڈال دیتے ہیں انڈیا اگر فرینڈز آپ نہیں ڈالنا چاہے تو یہاں پر آپ مد بھی ڈالیے اتنا سب کننے کے بعد آپ فرینڈز آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھئے ایک option نظر آ رہا ہوگا جس پر لکھا ہوگا لائسنس اس ٹینڈرڈ یوٹیوب لائسنس اس پر آپ کو دیکھئے آپ کلک کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہے اگر فرینڈز آپ پہلے option پر کلک کرتے ہیں اس ٹینڈرڈ یوٹیوب لائسنس تو آپ کی جو ویڈیوز آپ نے جو ڈال لیا ہے وہ آپ کی ویڈیوز کوئی دوسری یوز نہیں ملے کوئی دوسرا یوز نہیں کرتا کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہے اگر آپ ملے جیسے آپ کی ویڈیو کمپی کر لی ڈاؤنلوڈ کر لی اور ڈال لی تو وہ نہیں ڈال سکتا اور فرینڈز توسرے اپشن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کی ویڈیو کوئی بھی کہیں بھی ڈال سکتا ہے تو فرینڈز پہلے اپشن پر یہ آپ کلک کیجئے کیونکہ کوئی ویڈیوز آپ کی نہیں ڈال سکے اس کے بعد فرینڈز یہاں پر ٹک لگے ہوں گے اس کو لگے رہن دیجئے کیونکہ یہاں پر دیکھئے اپشن ہے اس کے مطلب ہے کہ آپ جو سبسکرائبان آپ کے ان کو نوٹیفکیشن بھیجنا چاہتے ہیں کی نہیں تو اگر آپ نہیں بھیجنا چاہتے تو اس پیٹک اٹھا جیے بھیجنا چاہتے ہیں تو کلک کر دیجئے اور فرینڈز یہاں پر اس کے بعد یہاں پر دیکھئے آپ نیچے آئیں گے یہاں پر آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا پیوپل اینڈ بلوکس یعنی کیٹیگری کا یہاں پر آپ کو اپنی ویڈیوز سے کی ریلیٹیف کیٹیگری چوز کرنی ہے یعنی آپ کی فرینڈز جو ویڈیوز کس کیٹیگری کی ہے فلم اینمیشن ہے کارز کی ہے فرینڈز جیسے ٹیکنیکلی ویڈیوز ہیں تو یہاں پر آپ کو دیکھئے ہاو ٹو اینڈ اسٹائل ہے یہ والا آپشن یا پھر فرینڈز سائنس اینڈ ٹیکنولوجی ان میں سے کوئی بھی آپ ایک چوز کر سکتے ہیں فنی ویڈیوز ہے تو یہاں پر دیکھئے فرینڈز آپ کو کومیڈی کا بھی آپ کی اپشن مل جائے گا اور انٹرٹینمنٹ کا بھی اپشن مل جائے گا تو فرینڈز آپ یہ بھی چوز کر سکتے ہیں گیم مگ اگر آپ کا چینل ہے گیم مگ سے ریلیٹیف ویڈیو ہے یہاں پر گیم مگ پر آپ کلک کر دیئے تو گیم مگ سے ریلیٹیل آیا یہ موسک کے ریلیٹیف ہے تو میوزک پر کلک کر دیئے تو فرینڈز یہاں پر بہت ساری آپ کے حساب سے اس میں کیٹیگری دی گئی ہیں تو جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ یہاں سے چوز کر لیجئے اب فرینڈ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو دیکھئے یہاں پر کمنٹ کو اپشن میں لگا ہے کمنٹ ریٹنگ اس پر آپ کو کلک کرنا ہے ایلاو اور کمنٹ کی جگہ آپ کو ہولڈ اینڈ پوٹنشیلی انہیں پوچیٹ کمنٹس اور ریویو اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے یعنی جو فرینڈس جو کمنٹ ہوتے ہیں بہت سے لوگ غلط کمنٹ کرتے ہیں گالی آلی بغرہ ہیں وہ سب آپ کے کمنٹ شو نہیں ہوں گے تو آپ کو دوسری option پر کلک کر دینا ہے اور last option دکھرا ہے show how many viewers like and dislike this video اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کی جو like dislike ملیں گے وہ شو کرے گا ویڈیو اس پر اور اس کو اگر آپ ہٹا دیں گے ٹک کو تو آپ کی جو ویڈیو میں like and dislike ہیں وہ شو نہیں ہوں گے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہوگا ہے دیکھئے یہاں پر last میں آئیں گے آپ کو یہاں پر ایک نیکسٹ کو option نظر آئے گا نیکسٹ کے option پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو دیکھئے آپ کے سامنے اس طریقے کا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر video elements لکھے ہیں اب یہاں پر friends دیکھئے آپ سے end screen چوز کرنے کو پوچھ رہا ہے جیسے ki friends آپ نے video میں دیکھا ہوگا میں end screen بھی لگاتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے جیسے میں دوسری videos میں نے end screen پر لگاتی تو جو videos دیکھتے ہیں اگر ہونے اچھی لگتی ہے video تو وہ اس پر click کر لیتے ہیں آپ کے اس سے views بھی بڑھتے ہیں friends یہ ابھی important نہیں ہے تو میں آپ کو نہیں بتاتا ہوں کہ آپ کو کیسے لگانا کیونکہ یہ video ہی first ہم نے upload کی ہے تو دوسری کیسے لگائیں گے اور یہاں پر add cards کو option ہے جیسے بہت سے لوگ کی آپ نے videos دیکھی ہوئی انہوں نے یہ ہے کہ i button پر میں اس کا video کا link ڈال دوں گا تو یہ ہی ہوتا ہے friends آپ کو کرنا کیا ہے پھر سے نیچے آنا ہے next پر click کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے ایک checks کو option آئے گا friends آپ جب ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو یہاں پر چیک ہوگا کہ آپ کی ویڈیو کسی کی ملعب copy کری ہوئی تو نہیں ہے اگر friends آپ کی copy کری ہوئی ہوگی جیسے کوئی گانے ہیں تو اس سے friends گانے ہیں یا پھر کوئی movie ہے تو یہاں پر copyright لکھ کر آ جائے گا تو آپ کو وہاں پر آپ کی جو بھی جتنے انہوں نے duration دیا یعنی اتنے سے اتنے منٹ تک کہ آپ کی ویڈیو یہ copy right ہے تو اس کو آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا یا اس کا میوزک ساونڈ کو میوٹ کرنا ہوگا تو friends اس طریقے سے آپ کی کسی ویڈیو پر copyright نہیں آئے گا اس طریقے سے یہ یوٹیوب کا نئے فیچرز ہے friends اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں یہاں پر لکھ کر آ گیا ہے no issue found copyright یعنی ہماری جو ویڈیو میں نے funny ویڈیو ڈالی ہے اس میں کوئی بھی copyright issue founded نہیں ہوا ہے یعنی میری ویڈیو پر copyright نہیں آئے گا friends اس تک ان کے بعد آپ کو next پر click کر دینا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا page آ جائے گا اب یہاں پر friends دیکھیں آپ کو تین option ملیں گے سب سے پہلا ملے گا private کا دوسرا ملے گا Unlist کا اور تیسرا ملے گا public کا friends اگر آپ private میں click کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو کوئی نہیں دیکھ پائے گا صرف آپ ہی دیکھ پائیں گے friends اگر آپ Unlisted پر click کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کی ویڈیو وہ ہی دیکھ پائے گا جس کو آپ اپنی ویڈیو اس کا لنک بھیجیں گے friends اگر آپ public پر click کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو ہر کوئی دیکھ سکے گا یعنی پوری public دیکھ سکے گی friends ہم public کر لیتے ہیں public کرنے کے بعد یہاں پر publish پر click کر دیتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ کو publish option نظر آرہا ہوگا اس پر آپ click کر دیجئے تو جیسی friends دیکھیں publish پر آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے open ہو جائے گا اب یہاں پر friends دیکھیں share link option آرہا ہے تو یہاں سے آپ whatsapp پر facebook پر twitter پر یا email پر کئی سارے platform دیئے گئے ہیں اس پر آپ click کر کے اپنی جو بھی youtube ویڈیوز ہیں اس کو share کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں friends یہ youtube ویڈیوز کا link دیا گیا ہے اس کو یہاں سے کونپی کر کے کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ share کر سکتے ہیں آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ پلے ہونے لگی دیکھیں friends یہ ہماری جو ویڈیو ہے یہ پلے ہونے لگی ہے تو friends دیکھیں یہ چینل ہے ہمارا ایڈری ایٹریز اب اس کو friends آپ سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو فنی ویڈیوز دیکھنا ہو تو میں اس چینل کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے دیسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو آپ وہاں سے جا کر آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے تو friends آپ کو کرنا کیا ہوگا سبسکرائب پر آپ کو کلک کرنا ہے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے اور اس کو نوٹیوز پر کلک کر دیں سو آئے ہوگا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پر پر پریس کر کر نوٹیوز پر کلک کر دیجئے اور اگر آپ کے مان میں کوئی کوشن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور friends یہ والے میلے چینل جو ایڈی ایڈسز ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ میں اس پر فنی ویڈیوز لاؤں گا اگر آپ کو فنی ویڈیوز دیکھنا ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو friends ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے تا تا بائی بائی جائے ہن